ہماری مانگ پوری کھرو ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے آرین ویڈپار میں نا انصافی مات کرو آرین ویڈپار میں ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے ناظرین کے علاوہ یہاں پہ بطولہ کے وارڈ ممبر بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ روڈ باند کی ہے کیا وجہ رہے ہیں سب سے پہلے جیسے کچھ دن پہلے ہم نے 6 اور 7 کلومیٹر کے بیچ میں ڈرینیج سسٹم بلکل نہیں ہے جتنا بھی پانی آتا ہے وہ سارا گھروں میں چلا جاتا ہے جسے پچھلی بار آپ نے خود اس سٹوری کو کور کیا تھا تیرہ گھروں کے اندر پانی آیا تھا لیکن مسئلہ آج وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ 6 کلومیٹر سے آگے جو 7 اور 6 کلومیٹر کے بیچ میں جو پارٹ پڑتا ہے اس کے بیچ میں پورا ہمارا گاؤں ہے اس گاؤں میں بلکل پہل پچھلی بار بھی 6 کلومیٹر تک بلیک ٹاپنگ ہوئی اس کے بعد 1 کلومیٹر کو چھوڑ کے 7 کلومیٹر پر بلیک ٹاپنگ ہوئی بیچ میں وہ جگہ کیوں چھوڑ رہے ہیں یا تو وہاں سلائیڈ آتی ہے سلائیڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ پورا گاؤں ہے وہاں پہ لیکن یہ وجہ ہم جان نہیں پائے ہیں کس وجہ سے اس ایریا کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری ایکسین صاحب سے ابھی سرپنس صاحب نے بھی بات کی ہم نے بھی بات کی ایکسین صاحب بولتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں اگر ڈپارمنٹ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے تک کیا ہے ڈپارمنٹ جو ہے اپنے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ دو سو تین سو کلومیٹر اپنے ہینڈ سے وہ کروا سکتے ہیں لیکن ایکسین صاحب جو ہے اس بات سے بلکل مکر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پبلک جو ہے روڈ پر رہے گی جب تک نہ ایکسین صاحب یہاں پہ آئیں گے اور میں ایکسین صاحب سے بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ڈرینیج ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد بلک ٹاپنگ ہوتی ہے ڈرینیج جو ہے جس میں فراد بل ساری نکالے گئے ہیں پھر تین چار بار جو ہے ڈرینیج کو ٹھیک کیا گیا ہے لیکن پانی راستے سے چلتا ہے بلک ٹاپ آئی ڈالا گیا ہے ایک مہینے کے بعد یہ اکھڑ جائے گا کیونکہ ڈرینیج سسٹم جو ہے خراب ہے اور ڈرینیج کا بل جو نکالنے والے ایکسین صاحب ہے اگر ایکسین صاحب ڈرینیج کا بل فراد نکال سکتے ہیں تو تین سو میٹر ہماری بلک ٹاپنگ نہیں کروا سکتے ہیں ہم ایکسین صاحب سے بابانگے ڈول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے پبلک سے بات کرے اگر وہ بعد میں بھی بلک ٹاپنگ کریں گے لیکن پبلک کے ساتھ بات کرنا کس کا کام ہے پبلک کے ساتھ بات کرنا ایکسین صاحب کا کام ہے پبلک کے ساتھ ڈرائیور تو بات نہیں کریں گے پبلک کے ساتھ ٹرانسپورٹر تو بات نہیں کریں گے پبلک کے ساتھ کس بندے نے بات کرنی ہے پبلک کے ساتھ بات کرنے والا ایکسین صاحب ہے اور اس کو ہم کال کرتے ہیں وہ وہاں سے اپنی باتیں سنوانا رہا ہے اور ہماری پبلک جو ہے پریشان ہے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پبلک سفر کرے ہم بھی چاہتے ہیں کہ پبلک کا کام ہوتا ہے ان کو جاب پہ جانا ہوتا ہے دکان ہے باقی چیزیں ہیں لیکن ہماری جب لوگ ہمارا پورا گاؤں نیچے چلا جائے گا یہاں پورا گاؤں ختم ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ایکسین صاحب اس کا ذمہ دار ہے اگر وہ ڈرینیل ٹھیک نہیں کرتے ہیں وہ آدھا 300 کلومیٹر بلیک ٹاپنگ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی پوری ریسپونس بیلٹی جو ہے ایکسین صاحب کی ہے اور وہ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اگر یہاں پہ کچھ بھی کوئی بیمار مر جاتا ہے کوئی کچھ بھی ہوتا ہے اس کی پورے ذمہ واری ایکسین صاحب کی ہے کیونکہ وہ یہاں آنی رہے اور نہ ان کا ریسپونس جو ہے مطلب اس سے پورا لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ریسپونس دے رہے تو ناظرین آپ نے ان کی زبان